شفیق مذبوسن ملک غلانسول ڈڈا کی اشاری لے کر پیش خدمت ہے حضر خدمت ہے انہوں نے 1972 میں حضرت خواجہ علام فریض رحمت اللہ علیہ شہنشائے سرائی کی کوٹ مٹھن شریف والے ان کی عقیدت میں ایک قطعہ لکھا اور پھر قصیدہ لکھا اس وقت میں ینگ تھا نوجوان تھا اور شاعری کا بہت رسیہ تھا بہت شکین تھا تو جب انہوں نے یہ قصیدہ لکھا تو کوٹ مٹھن شریف میں پڑھنے کے لیے جب وہ تشریف لے گئے تو مجھے ساتھ لے کر گئے تو میں وہاں ان کے ساتھ تھا اور انہوں نے وہاں جو عرص ہوتا ہے سالانہ اس پر یہ قصیدہ اور اپنا نظران عقیدت بھی شہنشائے سرائی کی حضرت خواجہ غلام فریض رحمت اللہ علیہ کی عقیدت میں پیش کیا بہت مقبول ہوا تو یہ کمال کا یعنی سرائی کی کا ایک تاریخ عدب کا ایک یقینا یقینا میں پورے وسوق اور دعوے سے کہہ سکتا ہوں اور چیلنج کرتا ہوں کہ اس کیلیبر کا اس وزن کا اس طاقت کا قصیدہ اور جو قصیدہ بھی ہے اور ایک طرح کی تضمین بھی ہے کہ حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا حضرت خواجہ غلام فریض رحمت اللہ کا جو قلام ہے وہ بھی قصیدے کے اندر استعمال ہوا ہے اس طریقے سے کہ وہ ایک تضمین بھی بن گیا ہے اور وہ ان کے شخصیت کے اظہار کا ایک بنیاد بھی بن گیا ہے تو ایک